یہ میری ریپورٹس آگئی ہے اور یہ الٹرا ساؤن ہے میں نے آپ لوگوں کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میری ریپورٹس آنی ہے تو یہ ریپورٹس آگئی ہے میری الٹرا ساؤن اور یہ بلڈ ریپورٹس جو ہے لیکن میری ریپورٹس بلکل بھی کلیر نہیں ہے ابھی جو ہے مجھے ڈاکٹر نے بتایا یہ دوبارہ الٹرا ساؤن لکھ کے دیا ہے مجھے پچیس تاریخ کو دوبارہ کروانے کا بولا ہے مجھے بہت زیادہ دعاوں کی ضرورت ہے میری ریپورٹس بلکل بھی کلیر نہیں آئی بلکل بھی کلیر نہیں آئی ڈاکٹر نے مجھے دوبارہ بولا ہے پچیس تاریخ کو پھر الٹرا ساؤن کروانے کا بولا ہے اور میڈیسن وغیرہ مجھے دی ہے میں وہ بھی دکھاتی ہوں یہ میڈیسن دی ہے مجھے یہ دی ہے مجھے ابھی انہوں نے یہی بولا ہے ڈاکٹر نے کہ ابھی آپ یہ کھائیں اس کے بعد جو ہے آپ پچیس تاریخ کو پھر الٹرا ساؤن کروائیے گا ابھی جو ہے مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ ریپورٹس میری بلکل بھی صحیح نہیں آئی اور میں نے اتنی دوائیوں کی پیچھے اتنی وہ کیا اتنی دوائییں میں نے کھا لی ہیں میری حالت بری ہوگا یہ دوائی کھا کھا کے تو آپ لوگ میری لئے پلیز دعا کریں مجھے بہت زیادہ دعاوں کی ضرورت ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہو جاؤں بہت زیادہ میں پریشان ہوں ایک تو چھوٹا سا بچہ ہے میرا اور میری خود کی دبیت ایسی ہے گھر سمالنے والا بھی کوئی نہیں ہے بہت مجھے پریشانی ہوتی ہے بچوں کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے سارے بچے ماشاءاللہ کھانے والے ہیں سکول جانے والے ہیں ان کا خیال کرنا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے گھر کے کام کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور جب میں بستر میں پڑھ جاتی ہوں مجھے بہت مشکل ہوتی ہے اور ان کے بابا جو ہیں وہ ہر وقت تو گھر پہ نہیں رہ سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کو بھی جوپ پہ جانا ہوتا ہے وہ جائیں گے تو ہمارے پیچھے لگائیں گے ورنہ تو کوئی نہ دینے والا نہ کوئی پوچھنے والا بس ہمارا یہی حال ہے تو آپ لوگ میرے لئے جو ہیں بہت زیادہ دعا کریں بہت زیادہ مجھے دعاوں کی ضرورت ہے میں پہلے گھر کی حالاتوں کے وجہ سے پریشان ہوں گھر کی حالات بھی کچھ صحیح نہیں ہیں اور مجھے اپنی طبیعت کی وجہ سے پریشان ہی ہیں آپ لوگ تو میری ہر ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہر آئے دن کوئی نہ کوئی میرا بچہ بیمار ہوتا ہے تو بچے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کی دعاوں سے جو ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہتر ہے لیکن اب میری طبیعت کچھ ایسی ہے اب آپ لوگوں کے سامنے کی وہ ہے بات ہے میں ہر وقت آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں طبیعت خراب ہے کبھی ڈرپ لگی ہوئی ہے اب میں جو ہے کل ٹیز کروا کے آئی ہوں ریپورٹس دکھا کے آئی ہوں کل رات کو میں بہت دیر سے آئی تھی تو ابھی جو ہے مجھے تھوڑا سامنے کا ٹائم نکال کے میں نے سب سے جو ہے بولا تھا کہ میں ریپورٹس آئے گی تو میں دکھاؤں گی بتاؤں گی تو میری ریپورٹس آگئی اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میری ریپورٹس بالکل بھی صحیح نہیں آئی ابھی مجھے دوبارہ پھر انٹرسون کروانا پڑے گا ابھی مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں یہ میڈیسن کھاؤں گا نہیں کھاؤں ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے تو پلیز آپ لوگ بہت زیادہ میری لئے دعا کریں بہت زیادہ مجھے دعاوں کی ضرورت ہے بولتا ہے نا کہ کسی کی بھی کوئی بھی انسانوں چاہے اپنا ہو یا پرائے بس چھوٹی سی جو ایک دعا ہوتی ہے وہ کسی بھی ڈائم جو ہے کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے اور اللہ تعالی جو ہے کسی کی بھی دعا سن سکتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ اپنے ہو یا پرائے کسی کی بھی اللہ تعالی دعا سن سکتا ہے تو بس مجھے صرف اور صرف آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے آپ لوگ میلے دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں بالکل کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے ہر لحاظ سے پریشانی ہوتی ہے اب جو ماں خیال کرتی ہے اپنے بچوں کا اتنا کوئی نہیں کر سکتا باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا خیال کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا کھلانا ہے نہیں کھلانا بہت پریشانی ہوتی ہے میں دیکھتی رہتی ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا جتنا ہم اس سے ہوتا ہے میں کرتی ہوں بہت پریشانی ہوتی ہوتی ہے کیونکہ میری خود کی بھی اتنی حمد نہیں ہوتی تو آج جو ہے میں نے چھوٹی سی یہ ویڈیو بنائی ہے صرف اپنے متعلق میں آپ کو جو ہے کہ کہہ رہی ہوں کہ بس صرف آپ لوگ میرے لئے دعا کریں تو پلیز جو میرے چینل پر نئے ہیں تو بس سبسکرائب بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا میری لئے بہت زیادہ دعا کیجئے گا کہ نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ